اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کے پرپتن دور کو دیکھ کر اور خاص کر پلسطین کے مجاہدین اور یہود و نسوارہ کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس کو دیکھ کر شدت سے یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ کیوں نہ اپنے نوجوان نسل کو جگانے کی کوشی شروع کی جائے وہ نوجوان جو یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم کس نسل سے ہیں ہمارے اسلاب کیا تھے ان کی زندگی کیا تھی اور اس نوجوان کو جو اپنا رول مادل کوئی پلمی ایکٹروں کو کوئی کرکٹروں کو کوئی کرکٹروں کو کوئی کرکٹرز کو کوئی بلگیٹس کو مانتے ہیں اور کوئی ذرو جواہرات اور ڈالرز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں اور کوئی موت کو بلا کر دنیا کے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس نوجوان کو جگانے کی کوشش ہے جو یہ بلا بیٹا ہے کہ کل کو ہم سب نے قبر میں جانا ہے دنیا کی زندگی تو معلوم ہے اگر کسی انسان کو وقت سے پہلے موت نے نہ آگیرا تو یہ انسان ساٹھ ستر پچھتر سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور اگر قبر میں کوئی بندہ چلا جائے تو قبر میں تو پہلے دن کی پہلے دن کا معلوم ہے ہر کسی کو کہ اس کی ابتدا ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ بندہ ہزار سال قبر میں رہے گا یا دو ہزار سال قبر میں رہے گا قیامت تک اللہ کے علم میں ہے کتنا وقت باقی ہے ورنہ موت کی تو ایک سکڑ کی بھی گھرنٹی نہیں ہے ہم یہ بلا بیٹے ہیں کہ کل کو آخرت میں حشر کے میدان میں صحابی اپنے کٹے ہوئے آزا کو ہاتھ میں لیے کڑے ہوں گے تابعین تب تابعین بھی کڑے ہوں گے اس حشر کے میدان میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سلطان عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سلطان رکن الدین بے برس اور بہت سے بہادر مسلمان بھی کڑے ہوں گے اور ہمارے جیسے بے حص آرام پسند دین سے بے خبر اور دنیا کے طالب بھی حشر کے میدان میں کڑے ہوں گے تو ہم کو کتنا شرمندگی اس دن محسوس ہوگی یہ سلاتین جو گزرے ہیں ان سلاتین سے دین کی بربادی اور امت مسلمہ کی بربادی برداشت نہیں ہو رہی تھی ہم برداشت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے مسلمان حکمران یہود و نسوارا کی مدد بھی کر رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے ان سب میں پاکستان کے حکمران ایک نمبر پر ہے جو یہود و نسوارا کی مضمت نہیں کرتے ہیں ہم کو صدام حسین کی انجام جو اینہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدام حسین کا انجام کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اے ملکانسی کا انجام کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیبیا کا صدر تھا اس کا انجام کیا ہوا اور ہمارے پاکستان میں یہ جو ریمنڈیوس آیا تھا اور وہ بدماشی کر کے تین چار بندوں کو مار کے چلا گیا یہ کس کے حکم پہ چلا گیا اور میں اپنے کسے کا ابتداء ایک ایسے واقعے سے کرتا ہوں جس سے آپ سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقار کردار تربیت کا ساپ پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا عظیم اور اللہ سے ڈرنے والا ایک شخصیت تھا جس کا خوف آج بھی کفار کے دلوں میں موجود ہے اور کفار اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں مسلمانوں میں دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو جائے یہ عراق میں جو واقعات ہوئے اور جو حالات چل رہے تھے بھئی تو اس سے ساپ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انگریز و یہود و نسوارہ کے دلوں میں آج بھی یہ خوف موجود ہے کہ ضرور ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا اور وہ ہمارے بدماشیوں کا اور ہمارے حکومت کا خاتمہ کرے گا اس لیے تو جو بھی مسلمان سر اٹھاتا ہے اس کو نیز تو نابود کرتا ہے عمران ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے عمران خان نے جب اقوام متحدہ میں ایک والولانگیز تقریر کیا اور پھر اوائی سی کانفرنس بلایا تو انڈیا سے لے کر اسرائیل امریکہ اور پورا یورپ پورا یہود و نسوارہ کامپنے لگے کہ کہی دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو اور وہ عمران خان کی شکل میں نہ ہو عمران خان کو گریبتار کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے ڈالروں سے خرید لیے گئے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر پائز کر دیا جو اس کے احل نہیں تھے اس لیے تو ان لوگوں کے کارناموں کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں غورتوں پہ بڑوں پہ جوانوں پہ مازوروں پہ اور مازوروں کو تو روڑوں پہ گسیٹ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر پائز ہیں اور یہ بلا بیٹے ہیں کہ وہ کیا تھا پرغون کا انجام کیا ہوا تھا یہ پرغون کے انجام تو ہر کسی کو پتا ہے لیکن سبق حاصل نہیں کرتے ہیں اور کچھ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ صلاح الدین ایوبی کا خوف ہے جو آج بھی کفار کے دلوں میں موجود ہے اور کفار نے ہر ملک میں اپنے لیے ایجنٹ پالے ہوئے ہیں اور اس کو ہڑیا ڈالتے ہیں اور وہ اس ہڑیوں پر مشغول ہے اور مسلمانوں کا قتل عام بھی کر رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن موت ان لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے ان یہود و نسوارہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ میدان میں تو صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کر نہیں سکتے تھے تو ان مکار وعدہ خلاف اور بزدل لوگوں نے ایک طریقہ یہ دریاد کیا کہ جب بھی راستے سے قابلے گزر جاتے تھے تو ان بزدلوں نے ایک پوچ تیار کر رکھ کی تھی اور قابلوں پر حملہ کرتے تھے یہ اتنے بے حص اور بزدل لوگ ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان قابلہ ہے یہ یہودیوں کا قابلہ ہے یہ اسرائیل کا قابلہ ہے یہ کون سے لوگوں کا قابلہ ہے لیکن جس قابلے سے ان کی مرادیں پوری ہوتی تھی تو پوراً حملہ کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اٹھا کر اپنے والدین سے جدا کر کے لے جاتے تھے قابلے والوں کا مال لوٹتے تھے اور چھوٹے بچیوں میں جو بھی ان بزدلوں کو اچھی لگتی تھی وہ بھی والدین سے چھوڑا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کچھ دن ان بچیوں کو حشیش کے نشے سے قابو میں رکھتے تھے حشیش ایک ایسا نشاہ ہے کہ دماغ سے پرانی یا داشت زائل کر دیتے ہیں اور ان بچیوں کو دنیا کی ہر نعمت سہولت عرائش و زبائش ہر چیز مہیا کرتے تھے اور جب بچیاں بالغ ہو جاتی تھی تو یہ بچیاں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے مسلمانوں میں جو بھی غدار ہوتا تھا تو اس کو حسین لڑکیوں اور سونے چاندی کی لالج دے کر سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ کو نقصان فونچانا چاہتے تھے اس سلسلے میں ایک واقعہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ یہ ہر انسان کو حیرت کے سمندر میں ڈوبا دیتا ہے کہ بھئی ایسے بھی انسان تھے دنیا کے اوپر اللہ نے ایسے انسانوں کو بھی پیدا کیا تھا کہ جس کو یہود و نسوارات دیکھ کر ایمان لاتے تھے آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو جب انگریز یہود و نسوارات مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اسلام سے دور باگ جاتے ہیں اور ایسے لوگ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے محنت کر کے ایسے لوگوں کو بھی تیار کیا جو یہود و نسوارات دیکھتے ہی فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے تھے اس سلسلے میں ایک دفعہ سلطان ایوبی کا ایک جانباس کمانڈر احمد کمال بارڈر پر ڈیوٹی دے رہا تھا اس کا ادھر توڑا تعریف ہو جائے کہ یہ احمد کمال کون تھا یہ ایک چوبیس پچیس سالہ ایک نوجوان تنومن تندرست اور گورا چٹا بندہ تھا اور ایک لڑکا تھا جو بہت ایماندار تھا اور اپنا ڈیوٹی ایمانداری سے دے رہا تھا اور اس کے دل میں امت مسلمہ کے لیے تڑپ دی تو وہ اپنا ڈیوٹی بہت ایمانداری سے دے رہا تھا شام کے اندیرے میں اس نے ایک گوڑے کو دیکھا جو تکہ ہارا دیمی چال سے آ رہا تھا اور چلنے کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ گوڑا کافی پاسلہ توے کر کے بھوکا پیاسا بھی ہے اور بہت تکہ ہارا بھی ہے جب احمد کمال کے سامنے سے گزرنے لگا تو احمد کمال انتہائی حیران ہوا گوڑا سیدھا دوسرے گوڑوں کے استبل میں گس گیا اور گاس کانا شروع کیا جب احمد کمال نزدیک پہنچا تو احمد کمال نے محسوس کیا کہ گوڑے کے اوپر ایک انسان ہے جو پڑا ہوا ہے بیٹا نہیں ہے بلکہ پڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گوڑے کے ایک طرف بایا ہاتھ ایک طرف دایا ہاتھ دوسرے طرف ایک ٹانگ ایک طرف اور دوسرا ٹانگ دوسری طرف لڑکا ہوا ہے اور انسان سو رہا ہے جب اس نے ٹرٹولا اس نے محسوس کیا تو ایک انسان کے اوپر انتہائی گرد جمع ہوا ہے اور بے ہوش بھی ہے اس نے انسان کو نیچے اتار کر چارپائی پر لٹا دیا احمد کمال نے جگانے کی کوشش کی لیکن نہ جاک سکا احمد کمال نے اس کے اوپر پانی چڑکا انسان بیدار ہوا اور پوراں بولنے لگا اپنی زبان میں کہ کیا یہ پلسطین ہے احمد کمال نے جواب دیا یہ مصر ہے اور عربی میں بات کرو اور وہ اپنی زبان عبرانی میں بات کرتی تھی تو اس نے کہا یہ مصر ہے عربی میں بات کرو تو وہ عربی بولنے لگی وہ تی لڑکی لیکن ان لوگوں کو ٹریننگ کے دوران ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ ان کو دنیا کی ہر زبان سکائی جاتی ہے اور ہر مسیبت سے ان لوگوں کو عشنا کر دیتے ہیں جو ضرورت کے وقت انسان پر کسی بھی مسیبت آ سکتی ہے کوئی بھی مسیبت آ سکتی ہے تو اس لیے ان کو ٹریننگ بہت سخت دی جاتی ہے تو لڑکی سمجھنے لگی کہ یہ تو مصر ہے تو پوراں وہ عربی بولنا شروع ہو گئی احمد کمال کو محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی جوان لڑکی ہے اس نے کہا اٹھو اندر پانی ہے غسل کرو ساپ کپڑے پہن لو تو لڑکی زور زور سے رونے لگی اور پوراں اپنے کپڑوں سے ایک پرس نکالی اور احمد کمال کی طرف پینکنے لگی اور کہنے لگی یہ لو اس میں جو کچھ ہے یہ آپ کا ہے لیکن مجھے کچھ نہ کہو اور مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں میں کدھر سے آئی ہوں اور کدھر میں جا رہی تھی احمد کمال نے پرس کول لیا تو دیکھا کہ پرس میں سونے کے سکھ کے کھانے کا کچھ سامان کچھ کجور وغیرہ تھے تو احمد کمال نے واپس لڑکی کو پینکا اور کہا اس کو سنبال لو لڑکی نے حیران ہو کر واپس رکھ لی لڑکی نہانے کے لیے مان نہیں رہی تھی احمد کمال نے منا لیا لڑکی اٹھی اور کافی گبرائی ہوئی غسل ہانے میں داہل ہو گئی اور کام پرہی تھی غسل کیا اور باہر نکلی ابھی اندیرہ گہرہ ہو چکا تھا احمد کمال نے خیمے کے اندر جیا جلایا تھا لڑکی روشنے کے قریب آ کر بیڑ گئی احمد کمال کانا تیار کر رہا تھا جب کانا لے آیا اور روشنی میں لڑکی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساقط ہو گیا جب اس نے لڑکی کو اور لڑکی کے حسن کو دیکھا عجیب عجیب نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا لڑکی کے سنہرے بالوں نے اس کی حالت غیر کر دی تھی احمد کمال سوچ رہا تھا کہ یہ تو لڑکی ہے لیکن اس کے سر پر جو سونے سے بنائے ہوئے باریک تارے ہیں یہ اس نے لگائی کیسی ہے وہ حیران تھا کہ یہ تو بال ہو نہیں سکتے ہیں یہ تو سونے کے چھوٹے باریک باریک تار ہیں جب لڑکی کو مخصوص ہوا اس کا حیرت مخصوص ہوا تو لڑکی نے بالوں میں ہاتھ ڈال کر جٹک دیا بالوں سے نیچے پانی بہ رہا تھا احمد کمال ہوش میں آ گیا کہ یہ تو واقعی بال ہے سونے کے تار نہیں ہے لڑکی جب بولنے لگی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی زمین کی مخلوق ہے نہیں بلکہ ہور کی ایک نسل ہے اور یہ تو غورت ہو نہیں سکتی یہ تو کہی اسمان سے ہور نازل ہوئی ہے احمد کمال نے آنکھ کے نیچے کر کے کانا لڑکی کے سامنے رکھ دیا لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی اور کانا کا کر احمد کمال کو کہنے لگی آپ میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن مجھے نہ پوچھو کہ میں کیا کر رہی تھی ادھر کیسے آئی احمد کمال نے جواب دیا آپ میری مہمان ہے آپ کی عزت اور عبرو میرے اوپر لازم ہے مجھے میرے اوپر پرز ہے آپ کی حفاظت آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے آپ تک چکی ہے میں آپ کے لئے بستر بچا دیتا ہوں آپ سو جاؤ لڑکی گبرا کر بولنے لگی میں آپ کے لئے مجھے تو کچھ نہ کہو گے نا احمد کمال نے کہا آپ بھی بکر رہیے اور سو جائیے احمد کمال نے خیمے کے آخری کونے میں بستر بچائی خود نماز عشاء ادا کرنے لگا جب نماز سے پارک ہوا تو دیکھا کہ لڑکی سو رہی ہے اتنی تک کی حاری تھی کہ وہ دو تین منٹ میں سو گئی کمال نے اپنا بستر خیمے کے دروازے کے ساتھ بچائی اور اپنے ساتھیوں کو وسیعت کی کہ آج رات ہوشیار رہنا کوئی پتہ لگتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے وجہ سے کوئی پریشانی پیش آئے یہ تو احمد کمال بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے اور یہ کوئی بڑی جاسوس ہے اور کوئی بڑی سازش ہے تو سب ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کا کہا ساتھیوں نے اس کو اتمنان دلایا کہ آپ بکر نہ کریں احمد کمال کے ساتھیوں کو احمد کمال کے زہد تقویہ اور پاکبازی دلیری شجاعت اور اسلام پسندی کا خوب علم تھا اس لئے کیسی ساتھی نے کمال کے کام میں دخل اندازی نہیں کی احمد کمال نے اپنا بستر بچا لیا اور لیٹ گیا اور سونے لگا اور سو بھی گیا آدھی رات کا وقت تھا کہ احمد کمال کو کچھ شور سنانے لگا اور سیدھا اپنے بستر پر جا کر سو گیا جب اس کی آنکھیں کل گئی تو دیکھا کہ لڑکی بڑھ بڑھا رہی ہے اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے اور لرزتاری لڑکی کو گیرے میں لی ہوئی ہے اور کہتی ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ احمد کمال لڑکی کی طرف لپک گیا اور لڑکی کو جنجوڑا اور پوچھا آپ کو کیا ہوا آپ ڈرتی کیوں ہو کس سے بچنا چاہتی ہو جب لڑکی کی ہوش واپس آگئی اور لڑکی ہوش میں کافی ہوش میں آگئی اور سمجھنے لگی کہ میں تو خیمے میں ہوں احمد کمال کے ساتھ ہوں تو پوراً اپنا سر کمال کے گود میں رکھ کر کہنے لگی آپ کو بتا دوں کہ کل کے دن میرے اوپر کیا گزری ہے میں کدھر سے آئی تھی میں کس مقصد کے لیے آئی تھی احمد کمال نے کہا کہ مجھے نہ سناؤ آپ سنا کی کیا کرے گی میں کیا کروں گا سنانے کی جگہ آگئے ہے وہاں پوری تفصیل سے سنانا لڑکی رونے لگی احمد کمال کے پاکبازی اور سونے سے انکار پر لڑکی کافی متاثر ہو چکی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ یہ بندہ مجھے نقصان پہنچانے والا بندہ نہیں ہے تو لڑکی شوخ یا دکھانے لگی اور روحنسی مزاق کے موڑ میں آگئی اپنا سر کمال کے سینے سے لگائی بیٹھی تھی کمال نے کہا اب بھی سو جاؤ صبح صویرے ہم کو ادھر سے نکلنا ہے لڑکی رونے لگی کہ مجھے آپ سے جدا ہونا نہیں ہے میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں کمال نے کہا یہ صبح کی باتیں ہیں اب سو جاؤ آرام کرو لڑکی ضد کرنے لگی کہ مجھے آپ کے گود میں سونا ہے مجھے آپ کے گود میں سونا پسند ہے مجھے جدا ڈر لگ رہی ہے کمال نے کہا سو جاؤ توڑی دیر بعد تک ہاری لڑکی سو گئی احمد کمال نے آہستہ آہستہ لڑکی کو ہٹایا اپنے پیروں سے اور اپنے سینے سے اور سیدھا اپنے بستر پر جا کر سو گیا یہ تو آدھی رات کا وقت تھا صبح پجر ہونے میں کافی ٹیم تھا ابھی ازان شروع نہیں ہوئی تھی لیکن جب وہ دوبارہ سو گیا پجر کی ازان ہو گئی کمال اٹھا وضو کیا اور اپنے ہی خیمے میں نماز پڑھنے لگا کمال واقعی کمال کا بندہ تھا اور نماز ایسا پڑھ رہا تھا کہ ساری دنیا سے بینیاز اور بی پکر ہو کر پڑھ رہا تھا لڑکی ابھی جاک چکی تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ یہ کیا کام ہے جس میں کمال بے پرواہ ہو کہ کبھی کڑا ہو رہا ہے کبھی جھک رہا ہے کبھی سجدے میں گر رہا ہے لڑکی کو دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا اس لیے کہ لڑکی نے اس سے پہلے کسی انسان کو ایسی حرکات کرتے نہیں دیکھا تھا اس منظر کو دیکھ کر جب کمال نماز سے پارک ہوا تو دعا بھی خشو کے ساتھ مانگ رہا تھا اور دعا میں شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایک لاچار اور بیار و مددگار لڑکی کی حسمت سے بچا لیا یا اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے یا اللہ یہ تُو نے بچا لیا یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ میں بڑی گناہ سے بچ گیا جب دعا ختم کی تو لڑکی اٹھ گئی اور رات کی طرح دوبارہ اپنا سر کمال کے گود میں رکھنے کی کوشش کی بچوں کی طرح کمال نے سمجھایا کہ میں آپ کے لئے غیر محرم ہوں ایسا نہ کرو لڑکی حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ ساری دنیا کے بادشاہ وزیر اور دولتمن لوگ میری ایک جلک دیکھنے کے لئے بیتاب ہوتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کرتی اور ایک کمال ہے جو مجھے گاس بھی نہیں ڈالتا پوراں بولنے لگی آپ انسان ہے یا کوئی پرشتہ کمال نے کہا میں انسان ہوں لیکن مسلمان اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں یا آپ کے ساتھ کچھ کھیلوں لڑکی فوراں بولنے لگی کیا میں آپ کے مذہب میں داخل ہو سکتی ہوں اور دوسری بات یہ پوچھی کہ صبح کے وقت آپ کیا کر رہے تھے اور اللہ سے کیا مانگ رہے تھے کمال نے کہا کہ ہاں آپ مسلمان ہو سکتی ہے اور میں اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی دعا مانگ رہا تھا میں سوچتی تھی لڑکی نے کہا کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہے کمال نے کہا کہ اب چھوڑو ان باتوں کو ابھی ناشتہ کرو جانے کا وقت قریب ہے لڑکی بولنے لگی میں اب کو اپنا داستان سنانا چاہتی ہوں کمال نے کہا ابھی قصو کا وقت نہیں ہے اور داستان سنانے کا وقت نہیں ہے لڑکی کہنے لگی میں راستے میں آپ کو سناؤں گی کمال نے کہا کہ راستے میں آپ میرے ساتھ باتیں نہیں کرو گی آپ میرے پیچھے پیچھے آو گی راستے میں کسی قسم کی حرکت میں برداشت نہیں کروں گا لڑکی ناشتے سے پارے ہو گئی ساتھیوں نے سارا پروگرام سٹ کر رکھا تھا چار ساتھی کمال اور لڑکی کی سیکیورٹی میں کمال کے ساتھ روانہ ہو گئے کچھ ساتھی بارڈر پر رہ گئے دس پندرہ منٹ کا سفر جب توے ہوا تو لڑکی نے اپنا گوڑا کمال کے گوڑے کے نزدیک لے جانے کی کوشش کی اور بولنے لگی کمال بات سنو کمال کے ہاتھ میں چابک تھا پوراں پلٹا اور لڑکی کے گوڑے کو دے مارا اور بہت زور سے دے مارا اور بولا پیچھے ہو جاؤ میں نے صبح آپ کو سمجھایا تھا کہ راستے میں کوئی بات نہیں ہوگی لڑکی پوراں پیچھے ہڑ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کونسا انسان ہے لڑکی نے دل پہ کمال کے عشق کا ایک زبردست دیر بہت کم عرصے میں کہایا تھا لڑکی چاہتی تھی کہ میں کمال سے جدہ نہ ہو جاؤ اور کمال جیسا کمال کا بندہ مجھے پھر زندگی میں نہیں ملے گا دوپیر کے کانے کا وقت ہو گیا ساتھیوں نے کانہ لگایا لڑکی چاہتی تھی کہ میں کمال کے ساتھ کالوں لیکن ادھر بھی کمال پر اللہ کا روب در اور خوف تاری رہا لڑکی کو منع کیا میں سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں کہ آپ کے دل میں بیٹھ جاؤں میں آپ کا